آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج آپ نے ثابت کر لیا کہ مسلم لیگ نون کوئی ایسی ہوای پارٹی نہیں جو کسی ہوا کے جھونکے سے آگے پیچھے ہو جائے مسلم لیگ نون کے پیچھے پچیس سال کی جدوجید وہیت ہے مسلم لیگ نون عوام کی جڑوں سے نکلی پارٹی ہے اور آج میرا پیغام ہے ہمارے ان مخالفین کو جو اس وقت اونچے عوضوں پہ بیٹھے ہیں اقتدار کے اونچے عوانوں پہ بیٹھے ہیں آج میں ان کی تقریریں ٹی وی پہ سن رہا تھا آج ان کے زبان پہ چھوٹے چھوٹے تانوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کبھی کہتے تھے یہ فلان لوگ لے کیا ہیں فلان سرکاری لوگ لے کیا ہیں میں انہیں کہتا ہوں اگر حمد ہے تو وہ جو تمہارا لیڈر ایوان صدر میں چھپا ہوا ہے اسے نکالو اور عوام کے سامنے لے کے آؤ موسیقی موسیقی اگر تمہیں اگر تمہیں اتنی سیاسی جرت ہیں سیاسی طاقت ہیں تو عاصف زرداری کو کہو کہ وہ بھی دوبی گاڑ میں آکے جلسہ کرے مگر فیصل آباد والوں یہ کس مو سے عاصف زرداری آپ کا سامنا کرے گا یہ تو چوروں اور لوٹیروں کے ساتھی ہیں انہوں نے تو ملک کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے فیصل آباد والوں یہ فیصل آباد نہیں یہ سندھ کے عوام کا بھی سامنا نہیں کر سکتے یہ نواب شاہ کے علاقے کا سامنا نہیں کر سکتے نواب شاہ اور سندھ سیلاب میں دوبا ہوا تھا عاصف زرداری صاحب فرانس سے جب اس ملک پر مشکل آتی ہے زرداری صاحب لندن یا فرانس بھاگ جاتے ہیں وہ جو ہمارے لیڈروں پہ الزام لگاتے ہیں ہمارے لیڈر تو آج عوام کے سامنے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ سلام وقت میں میاں نواز شریف ملک چھوڑ کے جدہ چلے گئے ایک فوجی حکومت تھی ایک فوجی حکومت تھی میاں نواز شریف قیدی تھے اس کے باوجود بار بار میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شباز شریف صاحب نے آنے کا احادہ کیا تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری لیڈر کے سامنے کیا مجبوری تھی سن انیس سو ننانوے سے لے کر دوہزار آٹھ تک بے نظیر بھٹو کدھر غائب تھی اور یہ جو بڑے تیس مار خان اہوانِ صدر میں بیٹھے ہیں دوہزار چار میں جیل سے نکلے پھر جب تک مشرف کا حکومت رئی اس نے مڑ کے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے یہ کتنے بہادر ہیں ہمیں معلوم ہے یہ کتنے جوان مرد ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے بدترین ڈکٹیٹر کے ساتھ بدنامے زوانہ معاہدہ کیا مسلم لیگیوں تمہاری لیڈرشپ کے ذریعے اور تمہاری پارٹی کے ذریعے ایسی کوئی بدنامے زمانہ دسخط شدہ تحریر نہیں ہے آج پھر وہ دوسری پارٹیز کو دوسری جماعتوں کو تانے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں صرف یہ کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبھا دیکھ فیصلباد گو زرداری گو گو زردار گو زردار گو زردار گوز